ہمائیو رشید سکول کے زمانے سے امران خان ٹائگر فورس کا حصہ رہے اور شاکت خانم کے لیے برد چڑھ کر فن گریزن کی خان سہر کی شخصیت سے متاثر ہو کر دوہزار چودہ میں عملی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہمائیو رشید بچپن سے ہی کینٹ کے رہائشی ہیں ان کی سکولنگ ایف جی پابلک سکول سے ہوئی پی ٹی آئی کینٹ کے دوستوں اور ہلکہ احباب کے اسرار پر کنٹورنمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اپنے انتقاب کے پہلے سال میں ہی ہمائیو نے فیس ٹو میں کرکٹ جم خانہ کی بنیاد اور تکمیل بھی سر انجام دی اور گجرانوالا کھینٹ کی تاریخ میں پہلے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا اسی کرکٹ کلب میں بچوں کے لیے کرکٹ اکیڈومی اور فٹبال اکیڈومی کا قیام عمل میں لائیا گیا تاکہ بچوں میں صحت مند اور مصبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے حال ہی میں ہمائیو رشید کی کابشوں سے کرکٹ گراؤنڈ کا پاکستان کرکٹ بورڈ سے الہاق عمل میں لائیا گیا جس کی بدولت ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام اور ڈومیسٹک میچز کا انعقاد بھی ممکن ہو سکے گا بجلی کی متواتر فراہمی کے لیے تین کروڑ پچیس لاکھ کی لاغت سے بائیس الیکٹرک ٹرانسفارمرز کی تنصیب صفائی کے میار کو بہتر بنانے کے لیے تمام گھروں کو کوڑا دان کی فراہمی اور روزانہ کی بنیاد پر کوڑا اٹھانے کا نظام بھی بنایا گیا وارڈ نمبر آج میں تین سو سیزائیڈ سٹریٹ لائٹس کی تنصیب فیس ٹو میں مین اقبال پارک اور اس میں وارکنگ ٹریک کی تعمیر فیسل مارکی فیز ون میں فوڈ سٹریٹ کی تعمیر بازار ایریا میں چرڈرن پاک کی تعمیر اور بچوں کے لیے نئے جھولوں کی تنصیب اہلِ علاقہ کی تمام سڑکوں اور گلیوں کی تعمیریں نو فیس ٹو میں سرکاری پانی کے لیے چنکی کی تعمیر محمدی مارکیت کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ ڈسپینسری کی تعمیر جس کا انقریب افتتاح ہو جائے گا سی بی جی سکول کی تعمیر عمل میں لائے گئی اور اس میں انتہائی تجربہ کار اسادسہ کو بھرتی کیا گیا تاکہ طلبہ کو بہترین تعلیم اور تربیت دی جا سکے سی بی جی سکول پر ہمائیو رشید کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کا اپنا بیٹا بھی اسی سکول میں زیر تعلیم ہے یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ہمائیو رشید کی جڑے اس علاقے سے منسلک ہیں کنٹونمنٹ جنرل ہسپتائل کی توسیر اور کرونا ویکسینیشن سینچر کا قیام وارٹر فیلٹریشن پلانٹس پر آر او پلانٹس کی تنصیب اور اس جیسے کئی ایک منصوبے ہمائیو رشید کی خدمات کا حصہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خدمات اور کامیابیوں کا یہ تسلسل یوں ہی برقرار رہے اسی لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں اپنے قیمتی ووٹ سے نبازیں تاکہ آنے والے وقت میں بہتری کی مزید منزلیں ہم تیہ کر سکیں